بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی ضروری اور بڑی خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو پریس کر لیں تاکہ سعودی عربیہ سے لیٹیر جو بھی اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کو اس چینل سے دیتے رہیں گے ناظرین سبسے پہلے سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حج پیکنگ کی بکنگ کا سلسلہ اگلے ہفتے سے شروع ہونے جا رہا ہے اس ہفتے کے دوران کسی بھی لنکس یا پلیٹ فارم کی ڈیٹیل شیئر کر دی جائیں گی جس میں تھری کیٹاگری کے حج پیکنگ کے حوالے سے بتایا جائے گا اس کے علاوہ ناظرین سعودی عربیہ کے آٹھ شہروں میں اٹھاون غیر ملکی افراد کا انٹرویو لیا گیا ہے یہ انٹرویو ایسے غیر ملکی ورکرز کا لیا گیا ہے جو روڈ پر صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ مملکت میں رمضان سے لے کر ابھی تک ایسی بہت سے ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں بہت سے غیر ملکی بھیگ مانگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جبکہ سعودی عربیہ میں بھیگ مانگنا قانون جرم ہے تو ناظرین الاخباریہ چینل والوں نے اس سے پہلے ایسے غیر ملکی افراد کی ویڈیوز بنائی تھی جو روڈ پر گدہ گری یعنی بھیگ مانگ رہے تھے تو ان کو پولیس نے گرفتار کیا لیکن ناظرین الاخباریہ چینل والوں نے انہی غیر ملکی ورکرز سے انٹرویو کیا اور ان غیر ملکی ورکرز سے پوچھا کہ آپ لوگ کس وجہ سے بھیگ مانگنے پر مجبور ہیں تو ناظرین مملکت میں جو غیر ملکی روڈ پر کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری منتھلی سیلری کمہ سے کم تین سو پچاس ریال اور زیادہ سے زیادہ سات سو پچاس ریال ہے اور جس کمپنی میں یہ غیر ملکی ورکرز کام کرتے ہیں تین یا چار ماہ تک سیلری لیٹ دیتے ہیں اور ان کو سیلری ٹائم پر بھی نہیں دیتے تو ناظرین غیر ملکی ورکرز کا کہنا ہے کہ ہم بھیگ بھی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ پار ٹائم کوئی بھی کام ملے تو وہ بھی کرتے ہیں تاکہ اپنی فیملی کو پیسے بھیسکیں ناظرین اس حوالے سے ایک سعودی شہری کا کہنا ہے کہ جو غیر ملکی مملکت میں بھیگ مانگ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے جب انہیں سیلری ٹائم سے نہیں مل رہی اور اگر مل بھی رہی ہے تو تین سو پچاس ریال تو یہ بہت کم سیلری ہے تو ناظرین سعودی شہری نے غیر ملکی ورکس کے لیے اپیل کی ہے کہ ان کی سیلری میں اضافہ کیا جائے جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کی میڈیا پر جو بھی خبر چلتی ہے اس پر سعودی گورنمنٹ بہت جلد ایکشن لیتی ہے تو ناظرین بہت جلد ایسے غیر ملکی جن کی سیلری بہت کم ہے تو انشاءاللہ ان کی سیلری میں بہت جلد اضافہ ہونے والا ہے ناظرین سعودی عربیہ کا مشہور شہر جدہ میں فلیٹو کے بڑھتے ہوئے قرائے کے حوالے سے سعودی شہری اور غیر ملکی بہت پریشان ہیں بلڈنگز کے مالک تین ہزار ریال سیکیورٹی جمع کروانے پر زور دیتے ہیں ناظرین شہر جدہ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات رہائشی فلیٹو پر زوازیہ طور پر نظر آ رہے ہیں اور فلیٹو کے ایک رائے عام آدمی کی پہنسے دور ہو گئے ہیں فلیٹ کے لحاظ سے دو کمروں کا کرایا پچیس ہزار ریال سلانہ ہوگا جبکہ لائٹ کا بل اور دوسری دیگر اخراجات علیدہ ہوں گے تین کمروں کے فلیٹ کا سلانہ کرایا پینتیس ہزار ریال اور چار کمروں کے فلیٹ کا سلانہ کرایا چالیس ہزار اور پانچ کمروں کے اپارٹمنٹ پچاس ہزار ریال طلب کیا جانے لگا ہے اخبار ٹونٹی فون نے اس حوالے سے وزارتیں بل دیا تو ترقی ہاؤسنگ سے رابطہ کر کے وضاحت کے لیے ای میل پر سوال نامہ بھی ارسال کیا مگر کسی بھی ذمہ دار کی جانب سے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا اس کے علاوہ ناظرین پاکستان میں مختلف کمپنیوں نے پرائیویٹ حج پیکیز کا اعلان کر دیا ہے روان سال پرائیویٹ حج کے لیے پندرہ لاکھ سے تیس لاکھ روپے تک کے پیکیز بتارف کروائے گئے ہیں روان سال سرکاری حج پر ساڑھے چھ لاکھ روپے سے کم اخراجات آئیں گے ناظرین مکہ میں جن رہاشی آمارتوں کو گزشتہ حکومت کے دور میں چھبی سو سے لے کر پینتیس سو ریال فی حجی بک کیا گیا تھا اب انہیں اکیس سو ریال میں بک کیا گیا ہے